بتانا چاہیے تھا نا آپ کو کہ آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ ہے وہ تو میرے بیٹے کی شرافت ہے کہ وہ آپ کی پاگل بیٹی کے ساتھ گزارہ کر رہا ہے ایک لفظ اس نے مجھ سے شکایت نہیں کی مجھے بھی پتہ نہیں چلتا اگر میں اس کی دوائیاں نہیں دیکھتی فرچر دوائیں کھا رہی ہے جی ہاں اور وہ ہمیں یہ بھی بتا چکی ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا گوارہ نہیں کیا آپ کو تو صرف اپنے سر سے بوجھ اتارنا تھا وہ اتار دیا آپ نے نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے سچا ساری زندگی گھر میں ہی رہی ہے بچی ہے شادی ہوئی ہے تو شاید تھوڑا گھبرہ آ گئی ہوگی بس اور جی نہیں وہ نہیں گھبرائی ہم لوگ گھبرہ گئے ہیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی کو فٹس پڑتے ہیں وہ چیختی چلاتی ہے چیختی چلاتی بھی ہے جی ہاں فجر کو دورے پڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیختی بھی ہے چلاتی بھی ہے بس کیجی اب یہ ڈراما مجھے بہت سی باتوں کا پتہ چل چکا ہے اور اس لڑکی نہیں تو کبھی اس گھر کو اپنا سمجھائی نہیں ہے وہ مشکل دو چار بار وہ اپنے کمرے سے باہر آئی ہوگی پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے وہ سارا دین اپنے کمرے میں بھابی میں بات کرتی ہوں میں اس سے کیجئے ضرور کیجئے بات اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا نا کہ فجر پریگنٹ ہے تو آپ یہاں نہ ہوتی بلکہ فجر آپ کے ساتھ آپ کے گھر پر ہوتی فجر پریگنٹ ہے آپ ہی کی بیٹی ہے نا لگ تو نیرا سارا کچھ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں جاہیے مل لیجئے جا کے فجر سے اور سمجھائیے اسے موسیقی موسیقی